تو پندرہ شابان کو آپ کو قبروستان جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بولے یہ مختصہ نیا دین لیا ہے نیا دین نہیں بھائی جتنے بھی چودہ سو سال سے جو بیدت سے پاک دین ہے وہ یہی ہے کیوں کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے انتہائی کمزور حدیث ہے اور زندگی میں ایک بار والی ہے صحابہ سے وہ بھی ثابت نہیں ہے اور وہ بھی چپکے سے گئے آپ جتنوں کی شگل میں جا رہے ہو تو یا تو یہ بیدت ہے یا بیدت کی تائد ہے تو آپ قبروستان پھر چپو جاتے ہیں نہیں جاؤ کسی اور دن چلے جاؤ ویسے بھی ان پندرہ شابان کو قبروستان میں جو میلے ٹھیلے اور انٹیاں بن سج کے آئی بھی ہوتی ہیں مردے فتنوں میں پڑھ جاتے ہیں مردے کہتے ہیں مرے کیوں یار اتنا اچھا محولے بھار کا تو آج کل تو انٹیاں ایسے میک اپ کر کے اور دپٹے اور بندے بھی تیار ہو کے ایک انٹرٹینمنٹ ہے ہوئے قبروستان وہ قبروستان تھوڑی رہا ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے تو آج کل تو ویسے بھی جانا جائز نہیں ہے دوسرا کام اس رات کو لوگ کہتے ہیں نہاؤ دھو اور تہوار ہے تو تہوار اسلام میں دن میں ہوتے ہیں راتوں میں عیسائیوں کے ہندووں کے تہوار ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں رات کے اندھیروں میں بولو نہ نہیں ہوتے راتیں عبادت کی ہوتی ہیں تہوار نہا نہا دھو نہا اچھے کپڑے یہ دن کے کام ہیں نہ دھو کے اور اچھے کپڑے پہنو کوئی مستند روایت نہیں ہے اس بارے میں تمیز سے سو جاؤ گھر میں جا کے اور تیسرا کام کیا ہے حلوہ مانڈا حلوے مانڈے پکاتے ہیں تو جب تہوار ہی نہیں ہے تو حلوے ہے کس بات کا بھائی حلوے تو عیدوں میں خوشیوں میں ہوتے ہیں نا تو جب تہوار ہی نہیں ہے ہمارے تہوار دن میں ہوتے ہیں بھائی عید الفطر عید الازہ اور جمعہ کا دن میں ایک قسم کا تہوار ہے یہ بھی دن کی روشنی میں تو آپ نے حلوے مانڈے بھی بولو نا نہیں پھر اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں قرآن میں صاف طور پر ہے کہ وہ لیلت القدر میں ہوتے ہیں اور ہم نے قرآن بھی کب نازل کیا رمضان میں اور لیلت القدر میں بالکل واضح قرآن کی آیتیں ہیں اس کے مقابلے میں جو پندرہ شابان والی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں وہ قرآن کے مقابلے میں جاندار سنت کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو آپ اس میں ایڈیشن کر دیں لہذا قرآن سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے وہ شب قدر میں ہوتے ہیں جو رمضان میں اور قرآن بھی کب نازل ہوا راجہ دلیل کے لحاظ سے راجہ بات یہی اگرچہ بعض علماء نے وہ بھی لکھے لئے کہ راجہ دلیل کے لحاظ سے یہ بات ہے تین باتیں ہو گئیں چوتھی بات ہے پٹاخے شب برات کے پٹاخے تو بھئی یہ تو پٹاخے تو پٹاخے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے آپ کیوں ایک رات کو عبادت کا انصر دے کے اس میں پٹاخے پھوٹ رہے ہیں لوگوں کی نندے خراب ہوتی ہیں ہاتھ پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں بہت بڑے آگ لگ جاتی ہے بعض دفعہ یہ عمل بھی حرام ہے نہ جائز ہے اور کیا ہوتا ہے شب برات میں جلی بتاؤں عبادت پہ آ رہا ہوں دن کا روزہ پندرہ شابان کا وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت میں ایک دفعہ کسی نے کہا محرم کے فضائل پر بیان کریں بہت دفعہ مجھے اسرار کیا ایک گھنٹے کا بیان میں نے بہت جب میرا تنگ کیا تو میں نے بیان کیا میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے یہ اشعر حرم ہے محترم مہینہ ہے چار محترم مہینوں میں ایک محرم بھی ہے اور دس محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بھی حدیث میں فضائلتیں بیان کی میں نے کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ لوگوں نے کہا بھئی کیا بیان کا میں نے کہا بھئی اتنی ہے صحیح حدیث سے صحیح حدیث سے اتنی ہی ثابت ہے